بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکھی ہوں آج گیارہ جولائی دوزار چوبیس کا دن ہے اور شام کے آٹھ بجے ہیں ناظرین دریائے سندھ کے حوالے سے میں آپ کو آپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ تونسہ براج پر دو لاکھ یو سک ہو چکا ہے اور اس میں ندی نالوں کا پانی بھی شامل ہو چکا ہے اور گڑوے براج پر بھی پانی کا لیول اوپر جا رہا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ سے گزارش یہی کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکھی بر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ اور نیو سبسکرائبرز کو ویلکم گئتم اس ویڈیو میں صرف دریائے سندھ کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا تو ناظرین دریائے سندھ کا جو انفلو ہے جو پانی کی آمد ہے وہ خاصی کام ہو چکی ہے ایک لاکھ ستر ہزار کیسک تک آ چکا ہے اور وہاں سے جو صبح ایک لاکھ چوتر ہزار انفلو تھا اور جو وہاں سے اخراج کیا جا رہا تھا وہ ایک لاکھ پینتیس ہزار کیسک تھا اور تربیلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ پندرہ سو بیس فیٹ تھا اور بارشوں کی بھی وہاں پر پیش گوئی کی جا رہی ہے اب تمام دریائوں کا میں ڈیٹا ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں سکردو پر چینیوزار آٹھ سو کیسک ہے پی بریج پر ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سو کیسک بھی شام پر ایک لاکھ انتر ہزار آٹھ سو کیسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ ایک لاکھ بتیس ہزار تینسو کیسک کابل دریائے میں اٹھ سٹھ ہزار ساتھ سو کیسک کالا باگ پر ایک لاکھ نواسی ہزار کیسک چشمہ پر دو لاکھ چار ہزار چار دو لاکھ چار ہزار نو سو تر تالیس کیسک تونسہ بیراج پر ایک لاکھ چھانوے ہزار آٹھ سو پچھتر کیسک تو ناظرین اس میں خاصہ لیول اوپر گیا گزشتہ دنوں ایک لاکھ بانوے زار کیوسک تک گیا تھا اب جو ہے دو لاکھ کیوسک تک پہنچ رہا ہے اس وقت ایک لاکھ چھانوے زار اٹھ سپ چھتر کیوسک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سانگڑ میں صبح جو تھا رات کا جو پاکستانی ویب سائٹ ہے اس میں ایف ایف ڈی کی وہاں پر لکھا تھا کہ سانگڑ میں گیارہ زار کیوسک ہے اور وہاوہ پر جو نالے ہیں وہاوہ میں پانچ زار کیوسک تھا ہو سکتا ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہو کیونکہ بارش وغیرہ اب مزید بارش ہونے ہیں ڈی جی خان کے ندی نالوں میں تو غیانی کا الڈ بھی ہے کال یعنی بارہ سے چودہ تاکہ تو اس میں اگر مزید بارش ہو جاتی ہے تو یہ لیول اوپر بھی جا سکتا ہے اور ان ندی نالوں میں مزید پانی آ سکتا ہے اچھا آگے جو گڑو براج ہے اس میں جو پہلے تھا وہ ایک لاکھ تینتیس ہزار تھا اب بڑھ کر ایک لاکھ پنتالیس ہزار کیوسک ہو چکا ہے بلکہ آپ ایک لاکھ چھالیس ہزار ہی سمجھیں تو خاصہ پانی کا لیول اوپر گیا ہے اور اگر تونسہ دو لاکھ یا سوا ڈھائی تک جاتا ہے تو پھر گڑو کے لیے مسئلہ ہے کیونکہ دریائے چناب کا پانی بھی اس میں بارہ تیرہ ہزار کیوسک شامل ہو رہا ہے تو یہ صورتحال ہے اور دریائے سندھ کے بہت سارے ناظرین یقیناً پریشان ہوں گے جن کا کوئی کہتا تھا آدھا فوٹ رہتا ہے کوئی کہتا تھا فوٹ رہتا ہے ان کو میں نے کہا تھا کہ تونسہ براج کا جو ہے لیول کم ہوتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کم ہو جائے گا لیکن یہ ساتھ میں کہتا رہا ہوں کہ ندی نالوں میں اگر تغیانی آ گئی تو تونسہ دو لاکھ یا ڈھائی لاکھ تک جائے گا وہی بات ہوئی کہ سانگڑ میں وہوا میں دیگر ندی نالوں میں پانی آیا جس کی وجہ سے آپ تونسہ دو لاکھ میں پہنچ رہا ہے سکھر پر سترہ دار کیسے کا رکوٹری پر اکتی سو اکیس کیسے کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اللہ حافظ